پاکستان تحریک انصاف کے غیور ایکٹیوست ورکرز ہواتین و حضرات میرا نام عمر عیوب خان ہے اور میں چیف اورگنائزر پاکستان تحریک انصاف سب سے پہلے تو میں آپ سب کو اپنے قائد اور وزیراعظم عمران خان صاحب کی طرف سے پارٹی شہرمن جناب بیرسر گوہر صاحب کی طرف سے اور میں سیتے چیف اورگنائزر پاکستان تحریک انصاف اپنی طرف سے آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کا پہلے تو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن حالات میں آپ خواتین و حضرات نے مقابلہ کیا ان ساری پارٹیز کا اور سرخ روح ہوئے اور اس لیول پہ ہم لوگ آ گئے ہیں کہ انشاءاللہ ہم لوگ مرکز میں دو تائی اکثریت لے کے حکومت بنانے کے قابل بن چکے ہیں اور صوبوں میں بھی انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف حکومت بنے خواتین و حضرات میں آپ کو اس لیے بھی کریڈٹ دیتنا چاہتا ہوں کہ ہم سے ہمارا بلہ چھین لیا گیا پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہمارے قائد کو پابندے سلاسل جیل میں ڈالا گیا ہم لیڈرشپ کی اوپر باقی لوگوں کی اوپر ورکرز کی اوپر ساتھیوں کی اوپر ہمارے نمائندوں کی اوپر آپ کے امیدواران کی اوپر ساروں پہ ملٹپل کیسز متدد کیسز سنگین کیسز لگائے گئے پر الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے باہر نکل کے ووٹ ڈالا میں پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں میں آئی لیف کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں میں ویمن ونگ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں میں اپنے لیبر ونگ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں میں مائنورٹیز ونگ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں میں آئی ایس ایف کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں میں یوت ونگ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں میں ساری ونگز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا اور بالخصوص میں اپنی بلوک کوڈ لیول تنظیمیں جو ہم نے ہاتھوں سے بنائیں ساروں نے بلوک کوڈ لیول تنظیمیں یونین کاؤنسل لیول تنظیمیں ویلیج کاؤنسل لیول تنظیمیں تحصیل کی تنظیمیں آپ کی ذلعی تنظیمیں آپ کی ڈیویجنل تنظیمیں آپ کے صوبوں کی تنظیمیں ہر ایک تنظیم جس کو ہم نے بنایا اور ایک فال پارٹی بنی ہے الحمدللہ رب کے حکم سے اور رب کی مرضی کے ساتھ اور اپنے قائد جناب وزیراعظم عمران صاحب کے حکامات اور ان کے گائیڈنس کے تحت میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور یہ وہ ریڈ کی ہڈی ہے خواتین و ذرات جس کی وجہ سے الحمدللہ ریکارڈ ووٹ پڑا ہے پاکستان تحریک انصاف کو تین کروڑ سے زیادہ تقریباً اس وقت کے اسٹیمیٹس آ رہے ہیں خواتین و ذرات کے پاکستان تحریک انصاف باقی پارٹیاں آپ دیکھ لیں جو کہ فیرونیت کی دعوے کرتی تھی مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی فلانی پارٹی کدھر گئے گھاس کی طرح ہواں میں اڑ گئے ہیں ان کی کتنی سیٹیں آئیں ان کے لیڈر جو ہیں وہ ہار گئے اس وقت بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ جو اس وقت ریٹرننگ افسروں کے دفاتر میں جو ریزلٹ کو چینج کیا جا رہا ہے اس کو ہم لوگ سختی سے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہم لوگ ریٹرننگ افسر کو وارننگ دیتے ہیں کہ یہ کسی قسم سے بھی ہم لوگ اس کو برداشت نہیں کریں گے کئی ریٹرننگ افسران نے تو اسطیفے اپنے دے دی ہیں اور ہم لوگ باقیوں سے بھی ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے یہ عوام کی امانت ہے اس عوام کی امانت میں خدارہ کسی قسم کی خیانت نہیں ہونی چاہیے ورنہ رب بھی آپ سے آخرت میں پوچھے گا کہ آپ نے کیا صحیح فیصلہ کیا یا نہیں کیا اور میں یہ بھی کہتا چلو کہ جہاں پہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کے پاس فارم پینتالیس ہیں وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو فل فور پہنچائیں کنسولیڈیشن آف ریزلٹ ابھی تک نہیں ہوا اپلیکیشنز دیں ہائی کورٹ میں دیں ہر جگہ پہ دیں کہ اس پروسس کو روکیں جہاں پہ آپ متاثر ہوئے ہیں اور جالی ریزلٹ آپ کے خلاف انہوں نے فارم سنتالیس کے ذریعے انہوں نے یا شائع کی ہے یہ ابھی حتمی ریزلٹ نہیں ہے ہاتھ پیر بیٹھ کے یا پینک میں آکے یا پریشر میں آکے نہ بیٹھئے گا ہاتھ پیر ماریے گا آپ کا حق ہے قانونی عمل استعمال کریں وکلا کو لے کے الیکشن کمیشن جائیں ہائی کورٹ میں جائیں پیچھے نہیں اٹنا ہمارے کپتان نے ہمارے چیرمن نے ہمارے وزیراعظم نے یہی ہمیں سکھایا ہے آخری گین تک ہم نے لڑتے رہنا ہے اور انشاءاللہ رب ہمارے ساتھ ہے پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہے میں ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کی بلوک کورٹ تنظیموں سے لے کے اوپر کی سطح تک کی صوبائی تنظیموں تک جتنے آفس بیررز ہیں ان کو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کو سپورٹرز کو پاکستان تحریک انصاف کے آفس بیررز کو آپ کا میں اکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بیسیت چیف آرگنائزر اور میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں آپ ہیں پاکستان تحریک انصاف کا فخر اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو عبد حفظ و مان میں رکھے پاکستان زندہ بات بہت شکریہ